بچیوں کو زبا کر دیا جاتا ہے بیٹا زنا کرتا رہے بیٹا زنا کرے بجی چھوڑ جا رہے شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے اور بچی پر شک پڑ جائے تو زبا کر دیتے ہیں اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے اب تو خوش ہو گیا میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں یہیں زندگی کو ڈھلتے دیں سراوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے کتنی بے گناہ بچیوں میں ذمہ داروں کا ہو گئی میں کمی نہیں میں اس معاشر کو بچا ہوں پوڑے ہو کر بھی زنا نہیں چھوڑتے پوڑے ہو کر زنا نہیں چھوڑتے اور ان کی خیرت پہ کوئی آنچہ نہیں آتی وہ میں ایک میاں صاحب بیٹھ ہویا ہمیں مار صاحب بیٹھ ہویا ہے ہمیں سردار صاحب بیٹھ ہویا ہے اور بچی بے شک پڑ جائے کتنی بچیوں کو راوی نے کفن پہنا دیا اپنی موجوں کا اور اس کی مشلیوں نے قبر بنا دی اپنے پیٹھ میں کیا ظلم اسے تم ہے شک پہ پڑے گلے دبا دیئے صبح کرتی ہے میں یہاں ہی کی سنا رہا ہوں میں کوئی باروں آیا مرد زنا کرتے رہے ہیں اس بازار حسن کو کس نے کرمایا ان ذمہ داروں نے میں تو جب سے اس بازار حسن کے گھر شروع کیا ہے کلیجہ پھٹ گیا ہے مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی ہو کون سی عورت ہے جسم بیشنے کے لیے خوشی سے تیار ہو کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیشنے کے لیے کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے کی خوشی کے ساتھ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے انہیں نوابوں نے نچایا ان کے جسموں سے وہ کھیلے ظالم یہ نہیں ظالم وہ ہے جنہوں نے سر پہ دبٹہ رکھنی کی بجائے ان کے جسموں کو نوچہ اپنی حوث کا شکار نشانہ بنایا وہ تواعم بن گئی کہ وہیں میان صابرہ میں یہی پیدا ہوں ذمہ داروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں میں یہاں سب کوئی دیکھا ہوا ہے مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی حوص کی پھینٹ چڑھتی ہیں رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی میاں صاحب میرے گدائیں شادی کر رہا جتے گال کریں نہیں ہو آنجھے میرے میرے نال اونج رہا ہے میں شادی نہیں تھا کیلئے گدائیں شادی کر رہا عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باندھ کے محفل کی زینت عورت کی فطرت میں تو حیاء بچی اپنے جسم کو پیشتی وہ ہیں سوری پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کو تکیمت لگاتے ہیں ان کو عزت کی چادر نہیں پیناتے اپنی حوص کی پھیڑ چڑھاتے ہیں وہ انہیں سردار صاحب ہیں مہر صاحب ہیں میاں صاحب ہیں چودری صاحب ہیں وہ توائف بن گئی ایک سردار صاحب رہا میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لیں اللہ معاف کر لیں اللہ اللہ اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے تو حضرت عائشہ چوبیس گھنٹے سے سو ہی نہیں تھے اٹھ کے بیٹھ گئی رو رہی تھے ایک دم آنسو خوش گئے ابا میری صفائی پیش کر ابو بکر اب بیٹھی میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اما میری صفائی پیش کر کہ بیٹھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ سب مجھے سچ مانوں گے اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا میں اپنے اوپر انظام کیسے دھر لوں میں اپنے رب کو پکار دیوں میں یعقوب کے رب کو پکار دیوں یوسف کے باپ کو پکار دیوں کہتے ہیں مجھے حضر یعقوب کا نام بول گیا غم کی وجہ سے میں نے کہا میں یوسف کے باپ ولا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا وَصَبْرُنْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَحَانِ اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی اب ایک مہینے کے بعد وحی آئی اور حضرت عشاء فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں پران ہی آ جائے گا مجھے تھا کہ جبری لاکر کہہ دے گا سب غلط ہے اور میرے باپ ایسے کام پر رہے تھے اور میری ماں ایسے کام پر رہی تھی میں اب قربان جاؤں صدیق کس سبر فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے پورے مہینے میں ایک جملہ بولا ایک سبحان اللہ یہ کام تو کبھی افر میں نہ کیا آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پر تاغ لگایا جا رہا ہے یا وہی یا وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکر آئے کہا عائشہ مبارک ہو اللہ خود تیرے لیے گواہ بن گیا آگیا ہے تو حضرت امہ رومان نے کہا بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو تو فرمایا نہیں نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن گیا ہے اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن عبی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے کم باف تو مر گیا اس کے بیٹے پکے صحابی تھے یا رسول اللہ میرے اببہ کو کوئی کفن دیں گے آپ اپنا گرتہ دینے میں کفن اس کو پہناوں آپ نے کہیے لو آپ کہتے ہیں تو منافق ہیں میرے گرتے دا انہوں کی فائدہ کہیے لو یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں گا آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا کہ نہیں پڑھاؤں گا اپنا کرتہ دیا کفن پہنایا اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آگئے یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہے مجھے بتا ترک کون ہے جانتا نہیں تو اور کیا ہے تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ ماف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ ماف کر میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑا ہے میرے نبی جانتے تھے دیکھ رہے تھے رہے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا ایک لفظ نے ان کے لیے بولے موسیقی موسیقی موسیقی